بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کنٹرول آف بیکٹیریاز کہ کس طرح سے ہم بیکٹیریاز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا فوڈ کی سپوائلج ہوتی ہے یا ویجی ٹیبلز کی سپوائلج ہوتی ہے اسے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ میڈیکل فیلڈ کے اندر انڈسٹریز کے اندر اور ہومز کے اندر ہمیں کنٹرول کرنا بیکٹیریاز کو ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم ڈیزیزز سے بچ سکیں اور جو سپوائلج ہے فوڈ کی یا انڈسٹریل جو پروڈکٹ سپوائل ہو جاتی ہیں ان سے ہم بچ سکیں اس کے لیے میجر دو میتھڈز کا استعمال کیا جاتا ہے ایک میتھڈ کو کہا جاتا ہے فیزیکل میتھڈ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے کیمیکل میتھڈ یعنی دو میجر میتھڈز ہو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ون بائی ون ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا ہے فیزیکل میتھڈ فیزیکل میتھڈ جو بیکٹیریا کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنرلی ہم اس کو کہتے ہیں سٹرلائزیشن اب سٹرلائزیشن کے دوران یا جو پروسس ہے سٹرلائزیشن کا اس کے اندر ہم کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہم سٹیم کا استعمال کرتے ہیں ٹرائی ہیٹ کا استعمال کرتے ہیں گیس کا استعمال کرتے ہیں فیلٹریشن کرتے ہیں یا ریڈییشن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم کیا کر سکیں بیکٹیریاز کو جو ہے وہ کل کیا جا سکے یا چیزوں کو محفوظ بنایا جا سکے ہمیشہ سوری ہائی ٹیمپریچر پروائیل کیا جاتا ہے تاکہ جو بیکٹیریاز ہیں ان کو کل کیا جا سکے اور اس کے لیے ڈرائی ہیٹ اور مویسٹ ہیٹ دونوں طرح کی ہیٹ جو ہے وہ ایفیکٹیو ہوتی ہے مویسٹ ہیٹ کا موڈ کیا ہے یہ بکٹیریاز کی پروٹین کی کواغولیشن کروا دیتے ہیں اور اس طرح سے بکٹیریاز جو ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں یعنی کواغولیشن آف پروٹین ہو جائے گی تو بکٹیریاز کیا ہو جائیں گے کل ہو جائیں گے اسی ذرا سے جو ڈرائی ہیٹ ہے وہ کیا کرتی ہے جو مائیکروب کے اندر کیامیکل کمپاؤنٹس پائے جاتے ہیں ان کی اکسیڈیشن کر دیتی ہے اور آفٹر اکسیڈیشن مکٹیریاز جو ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں سم ٹائم ہم الیکٹرو کیامیکل ویڈییشنز کا بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کی جو ویولیند ہے وہ اپروکسی میٹلی بیلو تھری ہنڈرڈ نینو میٹر ہوتی ہے موسٹی جو ریز استعمال کی جاتی ہیں سٹرلائیزشن پروسس کے دوران ان کو ہم گیماریز کا نام دیتے ہیں اب چند ایک کمپاؤنڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ ہیٹ سنسٹیف ہوتے ہیں جن کو اگر ہم ہیٹ کریں گے تو آٹوماتیکلی ان کی کواغولیشن ہو جاتی ہے یا وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں لائک انٹی بائیٹکس ہیں سیرم ہیں ہارمونز وغیرہ ہیں تو پھر ان کو کس طرح سٹرلائیز کیا جائے یا مایکروب سے پاس فری کیا جائے تو اس کے لئے ہم جو میجر میتھوڈ استعمال کرتے ہیں وہ فیلٹریشن ہے اور اس میتھوڈ کو ہم کہتے ہیں میمبرینس فیلٹر میتھوڈ دوسرا میجر میتھوڈ آ جاتا ہے کیمیکل میتھوڈ کیمیکل میتھوڈ کے اندر ہم کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے جو سب میتھوڈ ہیں وہ تین ہیں انٹی سیپٹکس ڈس انفیکٹنٹس ڈ کیمو تھےراپیوٹک ایجنٹس اب انٹی سیپٹک اکثر پیپر میں ان کا ڈیفرنس ہوش ہیا جاتا ہے کہ انٹی سیپٹکس کیا ہوتے ہیں ڈس انفیکٹنٹس کیا ہوتے ہیں یا کیمو تھےراپیوٹک ایجنٹس کیا ہوتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں انٹی سیپٹکس کیا ہوتے ہیں ایسے کیمیکل سبسٹانسز جو کہ بیکٹیریا کو کل کرنے کے لئے استعمال کیے جائیں کہاں پہ on the living surface اور یہ کیا کرتے ہیں inhibit کر دیتے ہیں growth of microorganism کی ایسے method کو ہم کہتے ہیں کہ antiseptic method ہے chemical method ہے دوسرا آ جاتا ہے disinfectant disinfectants کیا ہوتے ہیں یہ بھی chemical agents ہوتے ہیں ان میں بھی بکٹیریاز کی growth کو روکا جاتا ہے لیکن کہاں پہ on the non-living material یعنی hard surfaces یا non-living material پہ جو chemicals apply کیے جائیں گے to inhibit the growth of بکٹیریاز ان کو ہم بولتے ہیں disinfectant اس کا مطلب ہوا ہے antiseptic اور disinfectant میں major difference کیا ہے دونوں ہیں chemicals chemical substances ہیں کس لیے استعمال ہو رہے ہیں بکٹیریاز کی growth کو control کرنے کے لیے but جو antiseptic ہے یہ apply کیا جاتا ہے on the living tissues on the surface of the living tissues while disinfectants are used on the non-living یا hard جو surface ہوتی ہیں وہاں سے بکٹیریاز کو remove کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں antiseptic میں best example آپ spirit لے سکتے ہیں گھروں میں ہم ڈیٹالوارا use کرتے ہیں یہ لے سکتے ہیں disinfectant میں لیب کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں hydrogen peroxide alcohol formaldehyde phenols وغیرہ یہ کس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ہم جو لیب کے ایکوپمنٹز ہیں ان کو germ free کر سکتے ہیں یا بکٹیریاز free کر سکیں تیسری term ہے chemo therapeutic agents یہ بھی chemical substances یا antibiotics بھی ہم ان کو کہتے ہیں یہ بھی chemical agents ہوتے ہیں جو کہ بکٹیریاز یا microbes کی growth کو inhibit کرتے ہیں but within the living tissues کہ antibiotics ہوں ہیں وہ like ہم human beings ہے ہمیں کوئی infection ہو جاتا ہے bacterial infection تو ہم کیا کرتے ہیں ہم antibiotics ہوں use کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ antibiotic agents ایسے agents ہوتے ہیں جو مایکرو آرگنزم کو ہمارے باڈی کے اندر یا living tissues کے اندر جا کے action کر کے destroy کرتے ہیں اس کا مطلب ہوا یہ ہمارے جو defensive mechanism ہے یا ہماری جو immunity ہے یہ اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور bacteria یا other microbes جو ہیں ان کی growth کو روکتے ہیں best example اس میں آپ لے سکتے ہیں pencilین کی جو first antibiotic تھی اس کے علاوہ بہت ساری اور antibody کی classes ہیں like tetracycline ہے sulfonamides وغیرہ ہیں تو یہ as a antibody یا chemo therapeutic agents کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اب ان chemical agents کا mode of action کیا ہوتا ہے یا یہ جو physical agents ہیں ان کا mode of action کیا ہوتا ہے اس کے لئے دو major terms ہیں آپ کی بک کے اندر yellow box کے اندر think tank جو ہے اس کے اندر highlight کی گئی ہیں ایک ہے micro 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 static micro 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 اور اس طرح سے جو پاپولیشن سائز ہوتا ہے مائیکروب کا وہ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے باقی کیمیکل ایجنٹس ہیں ان کا ڈیفرنٹ موڈز ہوتے ہیں لائک کچھ ہوتے ہیں جو سل ممبرین پر ایکٹ کرتے ہیں یعنی بکٹیریا کی یا مائیکروبز کی سل ممبرین پر ایکٹ کرتے ہیں کچھ سل وال پر ایفیکٹ کرتے ہیں اس کو ڈیمج کر دیتے ہیں اور کل کرتے ہیں مائیکروبز کو اسی طرح سے کچھ ڈائریکٹ جو جینوم ہوتا ہے یا نیوکلیک ایسڈ ہوتا ہے اس پر ایفیکٹ کرتے ہیں اور مائیکروبز کو کل کرنے کی ابیلیٹی رکھتے ہیں اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ان ڈیزیز سے ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یا ٹریٹمنٹ کیس طرح سے ہم ڈیزیز کا کر سکتے ہیں یعنی پریونشن اور ٹریٹمنٹ ہم دیکھیں گے کون کون سے ماتھڈز ہیں جس سے ہم ڈیزیز کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے چند ایک ٹرمز ہیں جن سے آپ آلریڈی فیمیلئر بھی ہیں لائک ویکسین یا ویکسینیشن ہینڈ امیونیزیشن اسی طرح سے ایک ٹرم ہے انٹی سیپسز ہے